کیندری منتری کی افتار پارٹی میں گوماس کے کباب کا وائرل سچ دیش کو جھوٹ سے بچانے والے شو وائرل سچ میں آپ کا سواگت ہے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا عید آئی اور چلی گئی لیکن ایک کیندری منتری کی افتار پارٹی نے سوشل میڈیا پر ہر کم مچا دیا ہے دعویٰ یہ کہ موڈی سرکار میں منتری مختار عباس نکوی کی افتار پارٹی میں گوماس سے بنے کباب پر اسے گئے تھے ثبوت کے طور پر تصویریں پیش کی جا رہی ہیں لیکن سوال یہ کہ جس نے کہا کہ یہ گوماس کا کباب ہے اسے کیسے پتا چلا کہ یہ واقعی گائے کے ماس سے بنا ہوا ہے یہ ہے سوشل میڈیا پر تھڑلے سے وائرل ہو رہی ایک تصویر جس میں موڈی سرکار کے چار منتری ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں تصویر کے وائرل ہونے کے پیچھے ہیں ان کی پلیٹ میں دکھ رہا کباب دعویٰ ہے کہ سفید رنگ کے سوفے پر بیٹھے سنصدی کارے راج منتری مختار ابباس نکوی کے ہاتھ میں جو پلیٹ ہے اس میں گائے کے مان سے بنے کباب پر اسے گئے ہیں اور دعوے کے مطابق صرف مختار ابباس نکوی ہی نہیں بلکہ ان کے ٹھیک سامنے بیٹھے قانون منتری روی شنکر پرساد کی پلیٹ میں بھی گائے کے مان سے بنا کباب ہے دو منتریوں کے ہاتھ میں پلیٹ ہے اور دو منتری خالی ہاتھ ہیں روی شنکر پرساد کے بغل میں پیٹرولیا منتی دھرمیندر پردھان بیٹھے ہوئے ہیں دھرمیندر پردھان کو نکوی ایک گلاس پکڑا رہے ہیں اس تصویر کے ساتھ ایک اور تصویر ہے جس میں دیش کے بیتمنتری ارون جیٹلی مختار ابباس نکوی کی پلیٹ سے کباب اٹھاتے اور کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دعویٰ ہے کہ یہ تصویر مختار ابباس نکوی کے گھر پر ہوئی افتار پارٹی کی ہے ان تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے لکھا ہے بی جے پی کے ارون جیٹلی عید کے موقع پر مختار ابباس نکوی کے ہاں بیف کباب کا جائکہ لیتے ہوئے اب کہاں گئے گورکشک اور بیف پارٹی کا ویروت کرنے والے مسلمان کھائیں تو راشت ویروتی اور بھاج پائی کھائیں تو سامپردائک سوہار ان دو تصویروں کو شیئر کرتے ہوئے سوشل ویڈیا پر نفرت بھری باتیں کی جا رہی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے تینک کیا گیا کہ جو پلیٹ پر دیکھ رہا ہے وہ گائے کے مان سے بنا ہوا سیکھ کباب ہی ہے اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو پھر اس کے نام پر یہ افواہ کیوں فیلائی جا رہی ہے پلیٹ میں سیکھ کباب جیسی جو چیز دکھائے پڑ رہی ہے وہ واقعی میں کیا ہے یہ صرف دو لوگوں کو ہی پتا ہوگا ایک کھانے والے کو اور ایک بنانے والے کو لیکن تصویر جب سوشل میڈیا پر پہنچی تو یہ تیہ کر لیا گیا کہ پارٹی میں گائے کے مانس کا بنا کباب ہی پروس آ گیا وائرل سچ میں اس تصویر کی پرتال بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے دیش میں گائے ایک بہت سنبیدنشیل مددہ ہے گائے کے نام پر سب سے زیادہ نفرت فیل رہی ہے اتنی نفرت کہ ان مات سے بھری بھیڑ گائے کے مانس کے نام پر بیچ سڑک ہویا گھر یا پھر چلتی ٹرین کسی کو بھی پیٹ پیٹ کر موت کے موہ تک پہنچا دیتی ہے یہ مددہ اتنا سنبیدنشیل ہے کہ گجرات دورے پر سابر متی آشرم پہنچے پردان منتری نریندر موڈی نے بھی گائے کے نام پر ہو رہی ہنسا کو روکنے کے لیے ایک کہانی سنائی ایسی کہانی جسے سناتے سناتے پردان منتری موڈی کئی بار بھابک ہو گئے موسیقی اس پریوار میں سنتان میں تھا ٹھیک شانجہ کے کئی بار شروع ہی سنٹان میں تھا بہت بڑی عمر میں اُن کے ہرام ایک سنٹان کا جنم نا ہے جن میں ہمارے اس کو اولے سے آنا ہاک پریوار کے لوگ بھاڑ دیتا تھے اس کو ضرو دیکھنا مجھے دوڑتے دوڑتے ستھیتھی یہ بنی وہ جو بچہ مونکام بشکل سے 3-4-5 سال کا ہوا تھا وہ بھی دوڑنے رہے ہیں دوسرے دن سوڑی وہ گاہ وہ گاہ نے کھانا دھا رہی ہیں پانی پی رہی ہیں گاہ نے اپنا سریح چھوڑ دی کہ گاہ کے نل پر کسی کے حق کر دی جائے ہم نے آپ کو پردھان منطری کی گاہ پر یہ کہانی سنائی اور ساتھ ہی گاہ کے نام پر ہنسہ کرنے والوں کیلئے ایک کڑی چیتاونی بھی تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں قشائر آج کی تاریخ میں دھرم اور بھگوان سے زیادہ سمیدنشیل گاہ ہو گئی ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی یہ تصویر نفرت فیلانے کے آجار کی طرح استعمال کی جاتی ہے موڈی کے منطری مقتار اباس نکوی کی پلیٹ میں گائے کے بان سے بنے قباب تھے یا نہیں یہ جاننے کیلئے ہم مقتار اباس نکوی کے گھر پہنچے اے بی پی نیو سنباداتا پرشانت نے انہیں وائرل میسج اور تصویریں دکھائیں اور ہم نے پھر وہ سوال کیا جس کا جواب سب جاننا چاہتے تھے سر ایک میسج بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ عید کے دن آپ کے ہاں جو پارٹی دوسر میں بیف پروسائے گا اور آپ بھی بیف پروسائے گا برحال جس جو میسج دکھایا جا رہا ہے اس میں تو وہ کٹھل کا کواب تھا اور جن سجن کو جنہوں نے یہ وائرل کیا ہوگا تو کم سے کم ان کو وہ آتے ہو کھاتے تپتہ لگتا کینڈری منتری مقتار ابباس نقوی نے دو باتیں بتائیں جنہیں آپ کو بہت دھیان سے سننا چاہیے پہلی قبائرل ہو رہی تصویر کی پلیٹ میں جو کباب دکھ رہے ہیں وہ مانس سے نہیں کٹہل سے بنے ہوئے ہیں یعنی یہ پوری طرح سے شاکہاری ہیں اور دوسرے جن لوگوں نے یہ غلط میسج فیلایا وہ اگر انہیں کھاتے تو شاید ایسی باتیں نہیں کرتے یہی بات ای بی پی نیوز بھی آپ سے کہنا چاہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایسے دعووں کو دیکھنے کے بعد یقین کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں کہ یہ بات کسی کو کیسے پتا چلی کہ منتری کی پلیٹ میں آخر گائے کے مانس سے بنا کباب ہے یا پھر کٹہل کا ہماری پڑتال میں قیندری منتری کی پلیٹ میں گائے کے مانس سے بنے کباب کا دعوی جھوٹا ثابت ہوا ہے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے